وفا کی وزر داخلہ شیخ عشید احمد اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ افغانستان کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششیں پوری دنیا کے سامنے ہیں ہم نے دہشتگردی خلاف جنگ میں ستر ہزار جانوں کی قربانی دی ہے ہمارے بچے یتیم ہوئے ہیں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے بہت نقصان اٹھایا ہے ملک کے حالات ایسے ہیں کہیں نہیں جا رہا ہے عمران خان اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور خاص طور پر مولانا فضل رحمان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں آپ بہت غیر کہ ہم نے فیسیلیٹیشن میں تاریخ قائم کی ہے لیکن یہاں تک لانا جو ہے وہ یہاں تک آنا جو ہے ان کی ذمہ داری ہے اور باقی بات میں پی ڈی ایم کی کرنا چاہوں گا پاکستان بین الاقوامی سیاست کا مہور بننا جا رہا ہے اور یہ لاری اڈا لاری اڈا پھیر رہے ہیں ان کی شکلیں دیکھیں بابا ملک کے حالات ایسے ہیں کہیں نہیں جا رہا ہے عمران خان اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور خاص طور پر مولانا فضل رحمان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں آپ بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ نے یہ الزام لگائے ہیں کہ جی وہ امریکن کے لیے جگہیں خالی کر دی اور ہوتل خالی کر دی ہے کابل میں دھماکا ہوا بائیڈن کو پتا تھا اس نے دو دن پہلے اس کی امریکن صدر نے کہا لیکن جب وہاں دیڑھ دو سو لوگ پونے دو سو لوگ جس میں تیرہ امریکن مہرین بھی تھے مر گئے تو ہم نے کہا یہ فلڈ آ سکتا ہے ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں ہم ایک اٹامک فورس ہیں دنیا میں ہم ایک ایسا ملک ہیں جو دنیا کی دو تین سپر پاوروں کے ساتھ جس کے بارڈر ملتے ہیں ہم نے ذمہ داری کے تحت ایکسرسائز کی کہ کتنا بڑا انخلاہ ہو سکتا ہے لیکن وہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا تو ہم نے اسلام آباد تک تین ہزار تک اپنی ایکسرسائز رکھی ہوئی ہے جو آدمی آئے خواہ وہ امریکن ہو خواہ وہ بیلجیم ہو کوئی ملک ہو اگر اس نے یہاں سے ٹرانزٹ ہونا ہے یہاں سے جانا ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے ایکس دن کا ہم ویزا بھی دے رہے ہیں بعض لوگوں کو ہم نے ایک مہینے کا بھی دیا ہے سو یہ الزام دینا کہ ہم نے سارا ملک خالق را دیا جی وہ یونیورسٹی وغیرہ میں سمجھتا ہوں وہ غلط فہمی ہوئی ہے وہ ہسٹل وغیرہ نہیں ہونے چاہیئے تھے اور ہوتلز نے تو پیمنٹ پر لوگوں کو سٹی دینا تھا مفت تو کسی نے سٹی نہیں دینا تھا اور آج اپوزیشن کو کہتا ہوں بڑے شوق سے مارچ کریں آپ تو ہمیں پچھلے دسمبر میں سلام علیکم کیا چکے تھے آپ ہمارا استیفہ لینے آ رہے تھے آپ پھس جائیں گے دنیا کے حالات کو سمجھنے کے لیے آپ کے اندر عقل اور شعور نہیں ہیں آپ دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے دنیا کی سب سے بڑی سیاست پاکستان کے گرد و نمہ ہونے جا رہی ہے اور آپ لاری اڈا لاری اڈا کھیل رہے ہیں کہ مارے ہیں جناب آئیں پھر آپ کے ساتھ جو ہے قانون اور آئین کے تحت وہ سلوک ہوگا جس کے آپ مستحق ہیں پہلے بھی آپ آ رہے تھے پہلے بھی مولانا فضل الرحمن صاحب آئے تھے آپ آپ کے احترام کے ساتھ پاکستان بدل گیا ہے پاکستان کی سیاست بدلنے جا رہی ہے پاکستان کی ساری دنیا پہ ایک قومی ذمہ داری ہے سب سے زیادہ پاکستان پہ ہے کیونکہ ہمارا دشمن ہندوستان کسی بھی دہشلگرد طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں جو کچھ انڈیا میں انڈیا کے الیکٹرونک میڈیا میں پاکستان کے خلاف پرگرام ہو رہے ہیں وہ انتہائی بہودہ بھونڈے اور غیر ذمہ دارانہ ہیں پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے پاکستان اپنی قومی سلامتی کی ذمہ داری بھی پوری کرے گا اور انٹرنیشنل جو ہمارے بین القوامی تخاظیں ہیں ان کو بھی پورا کرے گا لیکن دنیا یہ نہ بھولے کہ ہماری چھاتی پہ اسی ہزار لوگوں کی شہادت ہیں آپ تو ہزاروں میں گئے ہیں کوئی تین ہزار گیا ہے کوئی دو سو گیا ہے کوئی چھے سو گیا ہے کوئی چار سو گیا ہے ہم اسی ہزار شہادتیں دینے والے امن کی خاتر ملک ہیں اور لاکھ سے زیادہ ہم نے اپنے آپ کو معذور ہوئے ہیں ہمارے لوگ لیکن ہم حمد نہیں آرے ہوئے چھبی سو کلومیٹر پہ فینسنگ ہے جی تورخم پہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ اکیس سو بانوے لوگ بتائیں یہ جو کچھ بتا رہے ہیں غلط ہے چمن کا مسئلہ جو ہے وہاں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بعض اضافہ جانے والوں کا نہ جانے والوں کا کم بھی ہو سکتا ہے نمبر لیکن الحمدللہ پاکستان کی عظیم فوج عظیم ترین دنیا کی فوج جس نے اپنی صلاحیتوں کا ہر دفعہ لوہا منوایا ہے اور پاکستان کی تین سال پوری کرنے والی عمران خان کی قیادت جو ہے وہ میں اپوزیشن سے کہوں گا آپ ہیں کیا بیچتے کیا ہیں آپ کا سودا مگ گیا ہے الیکشن کی تیاری کریں یہ سال ایک ہمیں اگر ہم نے اچھی پروگرس کی تو اگلا الیکشن تو آپ کو پتا ساتھ ساتھ لاکھ لوگوں کا ہمارا حلقہ ہے ایک سال تو الیکشن کمپینڈ آپ کو قومی ذمہ داری کو سمجھیں اور خاص طور میں میں اس ملک کی دینی طاقتوں کو جنہوں نے نہایت ذمہ داری کا ثبوت دیا علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور خاتم النبی احمد مجتبہ کی سب سے بڑی ریاست ہے اور ہمارے دین کے علماء کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فقی مسئلوں سے باہر نکل کر اس پاکستان کے امج کو جاگر کریں اور ایک اور نیک ہو کر اس پاکستان کی حفاظت کریں پانچ منٹ ہوگے سوال دیکھیں تالبان نے یہ یقین دلایا کہ وہ ٹی ٹی پی کو ٹی ٹی پی کی حد تک تو تالبان نے یقین دلایا کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنے دیں گے دائشت جو ہے آئی ایس آئی ایس کے جو ہے اسے ان کی پرانی لڑائی ہے غزنی میں انہوں نے آئی ایس ایس کو شکست دی تالبان نے لوئر میں دی اور اس وقت آئی ایس ایس جو ہے وہ نورستان کی پہاڑوں پہ اور کننڈ اور نگرہار کے علاقے میں ٹی ٹی پی بھی ہوگی کننڈ اور نورستان کی پہاڑیوں پہ لیکن ہمیں یہ یقین دلایا گیا ہے اور ہمیں پوری توقع ہے تالبان کی حکومت سے کہ وہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور الحمدللہ بارڈر پر پاکستان کی فوج موجود ہے ایک ایک انچ پر پاکستان کی عظیم افواج موجود ہیں اور اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں ایک سوال ایک ہم اخراجات نہیں کریں گے اور جو کمپنیاں ان کو سپانسر کر رہی ہیں وہی کمپنیاں ان کو اخراجات کریں گے اور جو جہاز یا تیارے ہمارے ائرپورکس میں کھڑے ہیں ان کی پارکنگ کی فیس ہوتی ہے وہ دیں گے ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے سب مل کر ہماری تین ہزار کی ایکسرسائز ہے وہ چالیس ہزار اور بیس ہزار وہ ایسے ہی دیکھیں اب ساری دنیا میڈیا میں فوری طور پر اس کی تردید کرنی چاہیے تھی ہمیں اور یہاں ہمیں چوک ہوئی تین ہزار کی ہماری تیاری تھی اسلام آباد میں اور ہے لیکن ایسا نہیں ہو رہا فلائٹیں نہیں آرہی جب فلائٹیں نہیں آرہی تو ہم تین ہزار بندے کہاں سے لا سکتے ہیں ابھی تک میں نے آپ سے عرض کی ہمارے پاس سولہ سو ستائیس وہ جو نور خان ائرپورٹ پر آئے ہیں کوئی سو 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 بند آئے ہیں کوئی ٹارگٹ جو ہے ہمیں کسی بوران سے نہیں گزرنا پڑا جب لانگ بارچ آئے گا جب لانگ بارچ کا وقت آئے گا اس وقت فیصلہ کریں گے ان کی ٹائمنگ ہی غلط ہے ان کی ٹوننگ اور ٹائمنگ جو ہے سیاست کی کہہ رہا ہوں کسی اور طرف نہ لے جائے جو وہ غلط ہے ملک کس طرف جا رہا ہے ملک پشاور کی طرف سیاست جا رہی ہے یہ کراچی کی طرف جا رہا ہے اور ان کو احساس نہیں ہے کہ بھئی یہ باشعور ملک ہے اس کو پتا ہے کہ پاکستان کو کس قسم کے کرائیسز ہیں پاکستان میں جو معاملات ہیں اس کو کیسے ہنڈل کرنا ہے ان کا ان کو شعور نہیں ہے مجھے امید ہے کہ نیپ کے کیسز اپوزیشن کے دو سال میں الیکشن سے پہلے آل ہوں گے جس جس کے بھی ہیں جس کے بھی ہیں جس کے بھی کیسز ہیں میں نے کسی کو پابند نہیں جے بیٹا ہے کوئی ایک آدمی کو بھی ایز اینٹیریئر منسٹر آپ سے گزارش کر رہا ہوں ایک بھی کسی آدمی کو ریفیوجی سٹیٹس نہیں دیا گیا ابھی تک کالیہ پرسو کوئی بات ہو تو میں کہہ نہیں سکتا یہ دنیا سیاست ہے اس وقت کے بیان کا میں ذمہ دار ہوں ایک بھی ریفیوجی کو اجازت نہیں مل رہی جو تذکرہ پہ آتے ہیں لوگ چمن میں دو زار ہیں چار زار ہیں چھے شام کو واپس جلے جاتے ہیں وہ ٹرائب ہیں اور اگزہی کا ایک علیہ دا قانون ہے آپس میں شنواریوں کا علیہ دا ٹرائب کا مسئلہ ہے لیکن ایز مہاجرین ایک بھی بندہ ابھی تک پاکستان نے نہیں لیا بھائی میں میں بورڈر منجمنٹ کو جانتا ہوں وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی جگہ ہیں یہ سوال ان سے پوچھیں ابھی جب میں آپ کے پاس آیا ہوں فریش انفرمیشن ڈیٹا لے کر آیا ہوں کیونکہ ایف آئی اے اور امیگریشن میرے پاس ہے ایف آئی اے سے سولہ سو ستائیس آدمی ائرپورٹ پر آئے ہیں اسلام آباد کے اور کچھ پانچ چھ سات سو لوگ وہیں بیٹھے ہیں جن کو فلائٹوں پہ جنہوں نے امیگریشن نہیں لی ہوئی وہیں سو رہے ہیں ایک دو دن اور وہیں سے اپنا مطلقہ ملک اس کو لے کر جا رہا ہے سو اس میں تو جو آدمی امیگریشن سے گزر ہے وہ سولہ سو ستائیس ہے جو تورخم امیگریشن ایف آئی اے سے گزر ہے وہ اکی سو بانے ہیں آپ کا ایک سوال ہو گیا آپ کا تو آئی نا جی نواز شریف کو پاسپورٹ دیں گے چوبیس گھنٹے کا میں میرا مطلب ہے اپنا کوئی لیڈر اپنے ملک سے بھی بھاگتا ہے میرا میں جیل تو سسرال کا گھر ہے جی نواز شریف صاحب یہ ہتکڑی جو ہے وہ گجرے ہیں مرد کے اگر وہ اصولوں کی خاطر ہو چوری کی خاطر تو بڑا برا مسئلہ ہے آپ کے ہاں تو چوری میں بھی وہ وکٹری لگاتے ہیں لوگ لاتداد لوگ چوری میں زبانت ہونے پر وکٹری کا نشان لگاتے ہیں جیسے انہوں نے دیوارکا کا کلا فتح کیا ہوا ہے لاسٹ ٹو کوسٹن اوکے تھری یہ فارن آفس کو واقعی یہ بڑی زبردست بات ہے بریٹش کو ہمیں ریڈ لسٹ میں سے نکالنا چاہیے اور ہماری پی آئی اے کی کوئی فلائٹ ہے نہیں جا رہی پی آئی اے کو فلائٹیں چلانی چاہیے میں سرور صاحب سے کل منگل کابنٹ ہوگی تو یہ گزارش کروں گا اللہ اوکے لاسٹ ٹھری کوسٹن اوکے ویری گوڈ کوسٹن دیکھیں پاکستانی سارے ویکیویٹ ہو چکے ہیں چونتیس سے چالیس تیس اور چالیس کے درمیان لوگ آنا نہیں چاہتے ان کے فیملی ہوگی ہے وہاں انہوں نے شادیاں کر لی ہیں بچے انہوں نے کہا ہم یہیں خوش ہے اور جہاں یہ سوشل میڈیا کی پابندی یہ میرا سبجیک نہیں ہے بچے صاحب کے بچے انہوں نے کہا ہماری نظر نہ ہو ہمارے اگر شبیس سو نوے کلومیٹر پر عظیم مفواج فینسنگ کر سکتی ہیں اور اپنی چوکیاں بنا سکتی ہیں تو اکا تکا جو بندہ آرہا ہے اس پر تو ہماری فل فوکس کی نظر ہے دیکھیں ویسے تو اس ملک میں کئی لوگ سالوں سے آور سٹے ہیں ان کو ہم نے تیس اگس تک کی مولد دی ہے ختم ہو گئی ہے لیکن یہ جو ویزا ہم نے اب جاری کی ہیں وہ اکیس سے تیس دن تک ہے اور سات سو چھ سو لوگ ائرپورٹوں پر انہوں نے ویزا نہ مانگا نہ امیگریشن کروائی ان کی جو سپانسر کمپنی ہے ان کو ائرپورٹ سے اٹھا کے لے جاتی دیکھیں مجھے یہ نہیں بتا مجھے اپنی فوج اور عوام کی عظیم قربانیوں پر اسی ازار لوگوں کی شاتیں اور لاکھ سے زیادہ جو اپا جو ہیں زخمی ہیں ان پر نازہ ہے اور ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے ساری دنیا ہمارا احترام کرے ہمارے بغیر اس خطے میں ہم چرچل پوسٹ میں بیٹھے ہیں ہمارے بغیر اس خطے میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں بائی پاس کر کے اس کی دال کل جائے گی تو ہی خیال استو محال استو جنوب پاکستان ایک شیٹان کا ملک ہے اور یہاں کی افواج یہاں کے عوام یہاں کی حکومت وزیر اعظم عمران خان دنیا کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور امن کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور دہشت کردی کے اعلان جنگ میں شامل ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی ان کے خلاف کرے ہیں جبکہ پاکستان امن میں بھی